دوستو ہمارے آس پاس ایسی کئی جگہیں موجود ہیں جو رومان چرہت سے اور عجوبوں سے بھری ہوئی ہیں کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پراغرتی کی خوبصورتی دیکھنے کو ملتی ہیں تو بھئی کئی جگہ ایسی بھی ہیں جو جوخیموں سے بھری ہوئی ہیں کہ آپ نے کبھی ایسے جگہوں کے بارے میں سنا ہے جہاں انسانوں کا نہیں بلکہ ساپوں کا راج چلتا ہے اگر نہیں تو آج ہم آپ کو ایک ایسے جگہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں جانا خطروں سے خالی نہیں ہیں اس جگہ پر اتنے ساپ رہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان وہاں غلطی سے بھی چلا جائے تو اس کے زندہ واپس آنے کے امید نہیں کی جا سکتی ہے تو دوستو وڈیو شروع کرنا سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے وڈیو کو شروع کرتے ہیں برازیل کے تٹھ سے لگ بگ ایک سو پچاس کلومیٹر دور الہادہ کیومڈا گرانڈے نامک ایک چھوٹا سا دوپ ہے اسے سنیک آئیلنڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ویسے دور سے تو دیکھنے میں یہ آئیلنڈ کافی خوبصورت لگتا ہے لیکن آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ دنیا کے سب سے خطرناک ساپ اسی آئیلنڈ پر پائے جاتے ہیں یا یوکرین کے سنیک آئیلنڈ سے الگ ہے اور بہت خطرناک ہے کیونکہ یہاں ہزاروں زہریلے ساپ رہتے ہیں جو ہی جگہ کو دنیا کے سب سے خطرناک جگہوں میں سے ایک بناتے ہیں ریال لائف جوریسک پارک ایک عجیب وگری پراکرتک جگہ ہے جو پچھلے ہیمیو کے بعد سمندر کے جلس تر بڑھنے سے ہزاروں سال پہلے مکیا برازیل سے الگ ہو گئی تھی ڈیلی سٹار کی خبر کے انصار اس پراکرتک گھڑنا کے بعد اس دوپ پر صرف ساپ ہی بچے ہیں جو زندہ رہنے کے لیے مضبوری میں آکرامک ہو گئے ہیں دوپ پر صرف گولڈن لانسینڈ پیٹ وائپر پراجاتی کے ساپ رہتے ہیں جو گمبے روپ سے ایک لپت پرائے پراجاتی ہیں کئی سالوں سے یہ دوپ الگ تھلگ ہے جس وجہ سے یہاں ساپ کی عبادی تیری سے بڑھ گئی اور ورطمان میں ایسا مانا جاتا ہے کہ آئیلنڈ کے پردیک سکوائر میٹر پر ایک سے پانچ ساپ بائے جا سکتے ہیں یہاں کے ساپوں کا زہر اطلاق خطرناک ہوتا ہے کہ انسانوں کے ماس کو گلا سکتے ہیں ساپ کی ستیجی سے بڑھتی عبادی کے لیے خانے کا ایک ماس روز سمندری پکچی ہیں جو دیپ پر اپنے انڈے دینے آتی ہیں لیکن جیوی ترہنے کے لیے وائپر نے اپنے زہر میں بھائیانک روپ سے وکاس کیا ہے جو اب مکہ براجیل میں پائے جانے والے ساپوں کے تلنا میں تین سے پانچ گنا زیادہ زہری لے ہیں اور انسانوں کے ماس کو گلانے میں شکچم ہیں مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان ان کے زہر کے سمپرگ میں آ جاتا ہے تو اسے برین ہیمریج انٹرنال بلیڈنگ اور کڈنی فیلیر ہو سکتی ہے اس آئیلنڈ پر الگ الگ پراجاتی کے چار ہزار سے بھی زیادہ ساپ ہیں برازیلیا نیوی نے عام انسانوں کا اس جگہ پر جانا پرتیبندیت کر رکھا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں سنیک آئیلنڈ کو کہا جاتا ہے موت کا دویپ دویپ پر صرف ایک عمارت ہے سنیک آئیلنڈ پر فیلال ایک ماتر مانوی گتویدی ہے جو لائٹ ہاؤس کا رخ رخاؤ کرنے کے لیے چلائے جاتے ہیں ساپو کا دھیان کرنے کے لیے دویپ پر کئی ویگیانک آئیان بھی ہوئے ہیں سنیک آئیلنڈ پر کیول ساپ سے جوڑے ویشے شگیوں کو ہی شود کے لیے جانے کی علماتی ہے حالانکہ وہ بھی کیول تٹیے علاقے میں شود کر کے لوڑ جاتے ہیں آئیلنڈ کے زیادہ اندر جانے کی حمد ان کی بھی نہیں ہوتی حالانکہ چوری چھپے کچھ شکاری بھی اس آئیلنڈ پر جا کر اویہ دروپ سے ساپو کو پکڑتے ہیں اور انہیں بیچ دیتے ہیں یہاں ملنے والے گولڈن لانسینڈ وائپر کے قیمت انتراشتریہ بازار میں 18 لاکھ روپے ہے تو دوستو آج کے وڈیو میں اتنا ہی آپ کو وڈیو کیسے لگی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں تو پھر ملتے ہیں اگلے وڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی